موسیقی 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 مسلمانوں کو کوئی فیصلیٹی نہیں ہے نہ تعلیم میں نہ تجارت میں نہ کاروبار میں کوئی تجارت میں ابھی ستتر سال ہو چکے ابھی ان پر بشواث نہیں تھا اب ان پر بشواث کر کے دیکھ رہے ہیں مسلمان تو ہمیشہ بشواث کرتا ہی چلا آیا حاصل تک اس کی بشواث کے اندر کو اس کی کامیابی نہیں ملی سمجھے نہیں اور تاثب کی بیج پر اس کو اور دبازہ چلے جا رہا ہے یہ تاثب ختم ہونا چاہی ہے جب ہم بھائی بھائی ہیں ہندو مسلمان جب بھائی بھائی ہیں تو ہمارے پر کیوں بشواث نہیں ہے اب کرے چاہے یہ بھرے دست ہمارے مطلب میں تہہنی اگرواد ناماتا مطلب ادازات کی دیتا ہے ہم تو بھائی بھائی مل کر رہنا چاہتے ہیں اب جو بشواث جیتنے کی بات سرکار کی طرف سے کی گئی ہے اس کو آپ کی ستنا سکتے ہیں یہ پورا کر کے دکھائیں گے تو ہمیں بھائی بھائی ہیں ہم کانگلک کو چھوڑیں گے ہم میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خدم جو اٹھایا گیا ہے یہ بہت بہترین خدم اٹھایا گیا ہے اور جیسے کہ الیکشن میں دیکھایا ہے جیسے بھائی بھائی نہیں بول رہا ہے دشام نے پہلے جو یہ دکھایا تھا کہ کانگریس کرتے ہیں مخزنمان سے ووٹ کرتے ہیں لیکن بیچے بھی گورنمنٹ آئی ہے ظاہری بات ہے کہ مسلمان کو جوگدان رہا ہے تو اس لیے ہمارا ہی جوگدان رہا ہے تو ہمیں بھی یہ فیصلیٹ دننے چاہیے ہیں تو اس اس موقع میں بیسے جیسا اور کوٹے بغارے ملتے ہیں یوں کوٹے ملنا چاہیے ہیں مسلمانوں میں اویرنیس اس چیز کو لے کر خاص طور پر ہونی چاہیے آپ اس طرح سے دیکھتے کیونکہ جس طرح کی سکیمیں آتی ہیں پتہ یہ چلتا ہے بات میں کہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا مسلمان دھر سے ہی نہیں نکلا تو اس چیز کی ایر ویٹیسمنٹ بھی تو ہونی چاہیے نا یہ مسلمان کوئی چیزیں مل رہی ہیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ملے گا کیا دیکھیں جب سے نئی سرکار بنی ہے جب سے ہم سن رہے ہیں پردان منتری جی نے باشن بھی دیا تھا سینٹرل ہال میں اس میں انہوں نے ان کا نعرہ جو چل رہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس اس میں ایک چیز انہوں نے اور جوڑی سب کا وشواس اور سب کا وشواس انہوں نے زور دیا خاص طور سے منورٹیز کو لے کے تو منورٹیز کو لے کے ان کی فکر جو ہے وہ اچھی ہے بہت اچھا میسج گیا ہے ان کا منورٹیز کو لے کے اور اسی طرح جب ہم پتہ چلا کہ انہوں نے سکیم نکالی ہے کہ پانچ کروڑ جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں طلبہ طلبہ ہیں اور ان کو پانچ کروڑ لوگوں کو اسکولرشپ دی جائے گی تو اعلان تو اچھا ہے لیکن امپلیمنٹیشن جس کا دیکھنا ہوگا کہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اسکیم پہلے بھی آتی رہی ہیں ستر سال سے اسکیم ترہ ترہ مائنورٹیز کے لیے آتی رہی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن ان کا کوئی خاص ہمیں دیکھنے کو ملا نہیں ہے تو اعلان اچھا ہے امپلیمنٹیشن دیکھنا ہوگا کہ امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے لیکن جس طرح سے اس بار سرکار سنکر کو لے کر فکر مند ہوئی ہے یہ دیکھنے لائے ہیں نہیں سرکار پہ بھروسہ مسلمانوں کو پہلے بھی رہا ہے پچھلے پانچ سال میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا تھا نرندر موڈی جی کو بہت ووٹ مسلمانوں سے بھی ملا تھا ان کا بھروسہ جیتنے کے لیے تو نرندر موڈی جی کو ان کے لیے نئے تو تھے نہیں تو اچھی بات ہے سرکار اگر مسلمانوں کے لیے اور زیادہ اللہ کے ورڈ وہ یوز کرتے ہیں مینورٹیز مسلمان بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اچھی بات ہے اگر مسلمانوں کے لیے فکر کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے جو ان کے اندر کہیں کہیں پہ جو دہشت کا محول ہے موب لنچنگ کو لے کے گاؤ کاؤکشی کو لے کے جو گائیں کے نام پہ کسی کو مارا جاتا ہے بھیڑ حملہ کر دیتی ہے تو مسلمانوں کی خالی ایڈوکیشن کی طرف نہیں مسلمانوں کی سرکشہ اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے اور مسلمانوں کے مددے کوئی الگ سے مددے نہیں ہیں مسلمانوں کے بھی وہی مددے ہیں جو 130-135 کروڑ ہندوستانیوں کے مددے ہیں تو اگر 130-135 کروڑ خوش رہیں گے تو سرکار کے لیے بہت اچھی بات رہے گی خالی مسلمانوں کے لیے نہیں سرکار کو تو پورے دیش کے لیے کام کرنا چاہیے تو اچھی بات ہے اسکولرشپ کا اعلان کیا گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اسکولرشپ کے لیے کام ہوگا اور دیکھتے ہیں جتنے امپلیمنٹیشن ہوگا اس حساب سے ہم سرکار کی تعریف کریں گے تو ہم نے اس وقت الف سنکھیا خاص طور سے مسلمانوں سے ہم نے بات کی جس کا استقبال جو بیان پردان منتری نریندر موڈی کی طرف سے آیا تھا کہ ہم الف سنکھیا کو پانچ کروڑ طلبہ اور طلبات کو اسکولرشپ دیں گے اس کا بھرپور طور پر استقبال تو کیا جا رہا ہے مگر ایک بات اور صاف طور پر کہی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بیان بازی تو مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہے لیکن عملی میدان میں کام ہونا بہت ضروری ہے دہلی سے کیمرپرسن تابش علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نکوئی ہے